اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کریں کہ آپ سب خوش اور خوشحال ہوں آج میں آپ کے ساتھ چکن بریانی کی مزیدہ ریسی بھی شیئر کروں گی چکن بریانی بنانے کے لیے میں نے کوارٹر کپ آئل مرتن میں ڈالا ہے اب اس صورت میں تین بلکہ تین بڑے سائز کے اور چار میڈیم سائز کے لیے پیاز جو ہیں ان کو سلائس میں کٹ کے تو آئل کے اندر شامل کر رہی ہیں یہ پیاز اس لیے میں نے زیادہ لیے ہیں کہ اس میں سے کچھ میں کورمے کے لیے نکارنا چاہتی ہوں اور آئل بھی اس لیے تھوڑا اس کے اندر مزیادہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون نمک اس کے اندر میں نے شامل کر دیا اس لیے کہ ہمارے جو پیاز ہیں براؤن ہونے میں جو ان کی لک پریسپی ہونے کی آنی ہے وہ نمک ڈالنے سے جلدی پریسپی ہو جائیں اس وجہ سے جو ہے میں نے نمک اس میں پہلے سے شامل کر دیا ہے جتنی دیر میں ہمارے پیاز فرائی ہو رہے ہیں آئیں سب ملکے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر برے لمحے سے آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم کو احلمیں اپنی حفظ و آمان میں رکھنا آمین سمم آمین اے اللہ ہمارے پیاز کے ساتھ یہ آئیل اور پیاز کے ساتھ جو میں نے ہاف ٹی سپون نمک کھالا تھا تو دو منٹ کے اندر جو ہے یہ ہمارا پیاز جو ہے براؤن ہونے کو ہے اس سے یہ ہے کہ پیاز بہت جلدی براؤن ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ اگر ہم نمک نہیں ڈالتے پھر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے یہ دیکھیں جتنی ہمیں پیاز کی رنگت براؤن چاہیے تھی آرموسٹ اتنی رنگت آ چکی ہے اب جو ہے اس پیاز کو یہ چھلنے کے ذریعے جو ہے کچن ٹاور جو ہے اس کے اوپر میں نکال لیتے ہو یہ دیکھیں پیاز جو ہے میں نے نکال لیا ہے اور اب اس ٹیج پہ لیسین اور ادرک موٹا کھٹا ہوا جو ہے وہ آئل کے اندر شامل کر دوں گے تھوڑی سی جیسے ہی اس کا کچھا بن ختم ہوتا ہے تو پھر جو ہے میں اس میں شامل کروں گی یہ ایک دارچنی کا پیس ہے ایک جو ہے موٹی سب یہ جو مسالے والی الائچی ہے اور ایسے ہی جو ہے چار پانچ جو ہے یہ لونگ ہیں یہ یہ شامل کر دیئے لیسین کی جو رنگت ہے وہ چینٹ ہو چکی ہے ساتھ ہی جو میں نے ثابت کر مسالہ اس میں شامل کر دیا اور چکن کیا یہ جو کٹنگ ہے سات سو پچاس گرام یعنی تین پاو کے قریب چکن کا یہ بیٹ ہے آپ اس کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کر دوں گی لیکن ہمارے جو لیسین ڈالا تھا اس کی رنگت یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی رنگت چینٹ ہو گئی تھی ثابت کر مسالہ اس میں ڈال دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں لیسین کی رنگت جیسے ہی چینٹ ہوئی ہم نے چکن کی کٹنگ جو کی وہ اس کے اندر شامل کر دیں ون ٹی سپون نمک اس پہ شامل کروں گی اسی سے اس لیے شامل کیا ہے کہ ہمارا چکن جو ہے جو ہم نے کٹنگ اس پہ ڈالی ہے کیونکہ چکن کو جب ہم آئل میں ڈالتے ہیں یا جیسے بھی اس کو پکاتے ہیں جلدی سے اس کے ریشے جو ہیں ہڈی کو چھوک دیتے ہیں اگر ہم اس میں شروع میں نمک ڈالیں گے تو اس کے ریشے جو ہیں وہ ہڈی سے بہت جلد آلگ نہیں ہوں گے ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے بھن بھی جائے گا اس کا ذائقہ بھی بنے گا اور بجائے اس کے ایک ریشے الگ سے ہوکے وہ ہمارے پکوان کو جو ہے ایک عزیب سی لکھ بھو دیں تو وہ نمک ڈالنے کے بعد جو ہے اس طرح سے نینی ہوگا چکن کی رنگ چینج ہو چکی ہے اب اس کو سپائسی بنانے کے لیے جو ہے ہم بریانی مسالہ کے علاوہ اس میں لال مرد پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون کا بھی استعمال کریں گے کیونکہ بریانی تو سپائسی ہو تو پھر ہی اس کا مزہ ہے لیکن بعض جو ہیں بہت ہی زیادہ پہ وہ مسالے جو ہیں دوسرے ڈال کے اور مرچوں کا استعمال بھی مسالے بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر کورما یہ وہ اس طرح کے زیادہ مسالوں والی چیزیں جو لیتے ہیں ضرور آپ انجوائے کریں کور میں بغیرہ بھی لیں مسالہ لیں لیکن ایک حد تک اس لیے کہ مسالوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو ہے ہمارے میدہ میں جو ہے تسابیت پیدا ہونے لگتی ہے نا زیادہ جب ہم مسالوں کا استعمال کرتے ہیں تو تب بھی یہ وجہ بنتی ہے اور یہ تسابیت جو ہے ہماری انتنیوں کا نظام جو ہے اس کو سوس کر دیتی ہے کبھی کبس ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے بار بار حاجت ہوتی ہے یہ جو ہے مسالوں کے سارا کچھ جو ہے استعمال کی وجہ سے ہے اور پھر تسابیت کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات جو ہے دمہ کے امراض جو ہے اس طرح کے امراض جو ہے انہوں بھی بہت اضافہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جو مسالوں سے تسابیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری نیند بھی جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے کتنے نقصان ہیں لیکن صرف اور صرف جو ہے ہم ہاں جو ہے اپنے انجوائیمنٹ کے لیے جو ہے ایسی چیزیں کھاتے ہیں پھر ایسے نقصان اٹھانے والی بیماریوں میں جو مقتلع ہوتے ہیں ضرور انجوائی کریں لیکن بس ایک حد تک ہونا چاہیے اور پھر اس سے جو ہے جب ہمارا جو ہے طبعی نظام جو ہے میں دیکھا وہ سوست ہوتا ہے تو اسے اگر ہم چاول کھاتے ہیں اس سے بھی علرجی ہوتی ہے گوشتے بھی علرجی جو ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھا ہے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے اگر ایسے ہو چکا ہے تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا لیکن میں آپ سب کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے اپنا ہومیرپیتک نسخہ جو ہے ان سب علامات کے ساتھ جو ہے اگر آپ میں سے کسی کو دماغ کا امراض ہو چکا ہے چاول سے گوشتے علرجی ہے آپ کے نین ڈسٹرپ بھی ہوئی ہے آپ کو قبض بھی ہے اور آپ کو بخانے کی بھی بار بار آجت ہو رہی ہے تو اس کا بہترین علاج ہومیرپیتک میں جو ہے مستوائی کا نام جو ہے وہ نقص مومی کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قریب سے جیر یہ نقص مومی کا ہے تھرڈیٹ کی اس کی جو اپوٹینسی ہے آپ نے اس کا ایک ڈرپ دینا ہے آدھا کپ پانی لے کر اس میں اس کا ایک ڈرپ یہ اس کے اندر لیکوڑ ہوتا ہے آپ نے ڈککن کھولا یہ اس طرح سے ڈککن کھولیں گے تو اس کی جو ہے یہ یہ ایک طرح سے ڈرپ پر اس کے اندر ہے اس کو جب ہم یوں کر کے کپ میں ڈالیں گے تو ایک جیسے ہی ڈرپ دیلے کا کپ کے اندر وہ آپ نے ہی یوں کپ کو جائے یوں جو کرنا ہے اور بسم اللہ اللہ شافع کر کے جو ہے وہ آپ نے پی لے رہا ہے تو آپ نے تین ڈوزز جو ہیں وہ بھی میں نہیں ہیں یعنی آدھا کپ پانی میں ایک کترہ ڈالا اور وہ صبح پی لیا پھر دوپہر کو آپ نے آدھا کپ پانی میں ایک کترہ اس دوائی کا ڈالا اور وہ ایک ڈوزز لے لی پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے پھر دیکھئے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ شافع کی جو ہے آپ کی نین بھی بہت بہتر ہو جائے گی اور جن چیزوں سے آپ کی والا اچھی ہو رہی ہے یا باقی جو ہے آپ کی اندار جو ہیں ان میں بھی خاطف کا جو ہے اگر اضافہ ہوا ہے تو اس دوائی کے استعمال سے انشاءاللہ جو ہے آپ سے احتیاب ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ بسم اللہ کریں اور یہ دوائی لے کے آئیں اور ان چیزوں کا بھی آپ جو ہے استعمال کچھ کم کریں ضرور نہیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یہ نیمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی نازم کی ہیں لیکن ایک زیادتی جو ہے وہ ہماری لیے لکسان مند ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ گوشت ہمارا جو ہے اس کا کچھا بن بھی ختم ہو گیا ایک طرح سے بڑا اچھا ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ فرائے ہو چکا ہے کوئی اس کے اندر جو ہے کسی بوٹی میں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو تھوڑا سا ایک بلٹ کا وہ ہوتا ہے کچھ بھی اسی بوٹی میں نہیں ہے اچھی طرح سے یہ فرائے ہو گیا ہے اب اس ٹیج دے ہم تین بڑے سائز کے ٹماٹر یا چار دمیانے سائز کے ٹماٹر ان کو میں نے کیوبصورت میں کھٹا اور اس میں شامل کر دوں گی اس ٹیکن کی اندر جو ہے اس ٹیکن میں شامل کروں گی اور ایک دو دفعہ بس میں نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں ہاف کپ جو ہے پانی کا وہ اس میں شامل کروں گی اس کے اندر جو ہے ٹماٹروں کے بعد میں نے فور ٹیبل سکون بریانی مسالہ جو ہے اس کے شامل کروں گی اس میں شامل کر دیا پھر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کیا ایک طرح سے ساسا جو ہے ہمارا چیکن میٹ جو ہے وہ بھی فائی ہوتا جا رہا ہے ہمارے مسالہ بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں مکس ہو رہے ہیں تو ایک منٹ کے بعد جو ہے میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو دو منٹ کے لیے ڈھاک کروں گی پھر جب میں ڈھککن اٹھاؤں گی تو یہ ہمارے جو ہیں ہمارے مسالہ وہ اچھی طرح سے جو ہے ہماری چیکن کی جو بھوٹیاں ان کے ساتھ مکس ہو چکا ہوگا تو پھر اس کے جو ہے میں اس میں آدھا کپ جو ہے دہی کا ڈال ہوں اور باقی جو ہے جیسے ہی چاول گوائر ہو جاتے ہیں تو پھر جیسے لیر لگانی ہے ان کی انڈیل چیکن کی اور باقی جو ہے انوازمات اس کے اندر جو پدینہ اور سبھ مچھیں اور اس طرح کی جو چیزیں ڈالیں جیسے ہی وہ میں ڈالوں گی تو پھر باقی میں آپ کے ساتھ شیف کرتے ہیں اب میں اس میں یہ ہاف کپ پانی کا جو ہے اس میں ڈال کے مکس کروں گی اور اس کو دو منٹ کے لیے جو ہے اس کو میں ڈھاپ دوں گی چیکن بریانی بنانے کے لیے چیکن کا جو میٹ تھا وہ تین پاؤ تھا سات سو پچاس کرام اور اب جو چاول میں لے رہی ہوں وہ بھی تین کپ لے رہی ہوں دو کپ میں نے اس برطر میں پہلے سے ڈال دیئے اور یہ تیسرا کپ ہے اب اس کو جو ہے ایک دفع جو پانی میں ڈالوں گی اس پانی میں جو ہے ہاتھوں سے مسل کے جو ہے چاولوں کو اچھی طرح سے ساف کروں گی اس سے پہلے چاولوں کو میں نے چل دیا تھا ساف کر لیا تھا کوئی کنکر یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ساف کیا اب جو ہے ایک پانی ڈال کے ہاتھوں سے اس طرح سے اچھی طرح سے مسل کے تو اس پانی کو گرا دوں گی پھر ایک دفع پانی ڈالوں گی اس سے بھی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے یوں چاولوں کو کروں گی پانی گرا ہوں گی پھر تیسری دفع پانی ڈال کے اس کا جو ہے ایک طرح سے جو جتنا بھی اس کی جو ایک طرح سے مل یا جو چاولوں کی ایک اندر سے جو اس کا ایک چپ چپاٹس ہی ہوتی ہے وہ نکل جائے گی تو پھر جو ہے میں چوتھے پانی میں جو ہے اس کو ایک گھنٹہ کے لیے بھگو کے رکھ دوں گی چاولوں کی اندر جو ہے میں نے کافی پانی ڈالا ہے آپ اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے مسل کے ایک ہاتھ سے مسل لیں یا دونوں ہاتھوں سے مسل کے تو اس کا پانی جو ہے میں گرا دوں گی پھر اس کے بعد جو ہے ایک پانی میں اور ڈالیں گی اس کو بھی ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے پانی کو شامل کیا پھر اس کو گرا دیا اور تیسری دفعہ جو میں نے پانی ڈالا ہے اس میں چاولوں کو بھوکے ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اپنے گھر میں کیاریوں میں اختلف طرح کی سبزیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور ان میں جو ہے پودینہ بھی ہے تو یہ صاف سترا اورگیننگ کا سے تیار کیا ہوا جو ایک طرح سے پودینہ ہے یہ میں بریانی کے مسالے میں بھی ڈالوں گی اور پھر جو ہے رائتہ بنا رہی ہیں اس میں بھی جو ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ باریک چوب کر کے اس میں شامل کروں گے جتنی دیر میں ہم نے چکن کا مسالہ تیار کیا ساتھ ساتھ جو ہے رائتے کے لیے میں نے یہ چند چیزیں جو ہے رائتے کے دہی کی اندر جو میں نے ڈال لی ہیں ان کی بھی تیاری کر لی یعنی کٹنگ کر لی یہ ایک بڑے سائز کا جو ہے ٹمارٹر اس کی کیوب صورت میں کٹنگ کی پھر ایک ادت کھیرہ ہے اس کی بھی کیوب صورت میں کٹنگ کر لی ایک تیکھی مرچ جو ہوتی ہے سبز مرچ اس کی بھی جو ہے کٹنگ کی اور یہ جو ہے بڑیک آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ٹی سپون کا جو چوتھا حصہ ہے کاری مرچ ہے یہ بیچ میں میرے سے گر گئی تھی تو وہ مکس ہو گئی ہے پھرنے سے اور پھر جو ہے یہ چند جو ہیں ہمارے پودینے کے پتے ہیں یعنی اس کی بھی کٹنگ جو ہے ون ٹیبل سپون ہے اور یہ پھر جو ہے پیاس ہے کیوب صورت میں اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے باریک چوپر سے میں نے اس کو چوپ نہیں کیا بلکہ اس کی بھی کٹنگ ہے اور اس کو جو ہے اس کے اندر پانی ڈال کے اور ٹی سپون کا جو چوتھا حصہ ہے نمک ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو ایک کڑوہ اور ایک سمیلسی جو پیاس کی ہوتی ہے وہ دھور ہو جائے اور اس کو بھی جو ہے اس میں میں شامل کر دوں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا جو رائتہ بنے گا اس میں شامل ہوں گے اور پھر یہ ہے دہی ایک کپ ہے اس میں ون ٹیبل سپون اگر آپ پسند کریں نہیں تو ون ٹی سپون لیول جو ہے آپ چینی ڈال کے اس کو بیٹ کر لیں تاکہ اچھی طرح سے حال ہو جائے اور پھر ان ساری چیزوں کے اندر جو ہیں جو ہم نے پہلے سے ایک بول کے اندر ڈال کے رکھی ہیں ان کی اندر شامل کر دیں اور شامل کرنے کے بعد جو ہے پہلے تو جو ہے پلیٹ اس کو میں اچھی طرح سے صاف کروں گے کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو نیمتیں ہیں ان کو ہم نے ضائع بلکل نہیں کرنا جہاں تک ہم جو ہے اپنی پلیٹ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو ہم نے اپنی پلیٹ کو جو ہے اچھی طرح سے صاف کر لیا چاہے ہم کھانے کی ٹیبل پر اپنی پلیٹ ساف کریں یا اس طرح گوکنگ کے دوران بھی جو ہے ہمیں اپنی برطنوں کا کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں جانی چاہیے تو اس طرح سے میں ان سب کو جو ہے مکس کر لوں گی اور ایک مسیدہ رائتہ جو ہے چکن بریانے کے ساتھ جو ہے ہمارا رائتہ بھی تیار ہو گیا ہے تو آپ جو ہے پانی کھلے برطن میں ڈال کے اوپر سٹوف کے رکھتی ہوں اور چاول بوائل کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ اتنا ٹائم چاولوں کو مل گیا ہے جتنی در ہم نے ان کو بھوگونے کے لیے رکھنا تھا تو مسالہ بھی تقریباً تیار ہونے کو ہے چکن مسالہ جو ہے تو چاول جیسے ہی ایک کنی رکھے جو میں نے ان کو اُبال دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چاول ہم چکن کے مسالہ میں ڈالیں گے اور پھر جو ہے ہماری بریانی جو ہے تیار ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو جو ہے جس میں منفرد انداز میں جو ہے آپ کے ساتھ کوکنگ میں اپنی شیئر کرتی ہوں آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک بھی آپ نے ضرور دینا ہے کہ کس طرح سے جو ہے میری کوکنگ آپ کو لگتی ہے اور جو ہے آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے سپیشلی وہ میرے ویور جو میرے چینل پر ابھی نئے ہیں کیونکہ جب وہ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو تب ہی میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ان کو ملتی رہے گی سوری اس کے اندر جو ہے یہ زیرہ بھی جو ہے ہاف ٹی سپون شامل کرنا تھا وہ ایک سائٹ پہ ہی بڑا رہ گیا تو اس کے لئے معذرہ چاہتی ہوں تو زیرہ بھی ہم نے اس کو شامل شامل کر دیا ہے اب اس بول کو جو ہے کھانے کی ٹیبل پہ رکھتوں گے اور اپنی دیر میں جو ہے پھر میں بریانی تیار مکمل کریں پانی جو ہے برطن کے اندر اوبرنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر نمب کا استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے چاول جو ہے وہ تین کپ لیے تھے تو ایک کپ کے حساب سے ون ٹی سپون جو ہے ایک کپ کے لیے ایک ون ٹی سپون ڈالا دوسرے کپ کے لیے بھی ون ٹی سپون ڈالا کوپی سپون ہو گئے پھر یہ 3 ٹی سپون ڈالا تین کپ چاول اور تین جو ہیں چائے کے چمچ جو ہیں وہ ہم نے نمب کیس میں شامل کر دیئے اب اس کے اندر چاول ڈالتی ہوں چاول اس کے پانی کے اندر شامل کر دیئے جیسے ہی ایک کنی باقی رہ جائے گی تو چاولوں کو جو ہے چھلنے کی اندر ڈال کے تو ان کو چھان لوں گی ان کا پانی جو ہے یہ چکن جو ہے ٹمارٹر کے ساتھ جو میں نے اس کا مسالہ بنایا ہے ٹمارٹر پیاس ادرک لیسن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے نہ تو اس کا کوئی پیس جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ہمارے مسالے میں شامل ہوا ہے نمب ڈالنے کا شروع میں مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارا جو چکن کا میٹ ہے ان کی ہڈیوں سے الگ نہ ہو اور ساتھ جو ٹمارٹر بھی میں نے استعمال کیے ان کا بھی یہی فائدہ ہے کہ کھٹاس کی وجہ سے جو ہے وہ چکن جو ہے ہڈیوں سے جلدی الگ نہیں ہوتا بننا تو جو ہے جیسے میری نیٹ کرتے ہیں دھئی کے اندر اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اس طرح میری نیٹ کرنے سے چکن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے اس کی بھونائی نہیں ہوتی کچھا بانت سا اس کی ایک لکھ جو ہے وہ چکن کی آتی ہے چکن بھی اچھی طرح سے بن گیا ٹمارٹر ڈالنے کی وجہ سے اس کے جو ہے ریشے وہ بھی الگ سے نہیں ہوئے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا مسالہ بھی دیکھیں کتھی اچھی طرح سے جو ہے ٹمارٹروں کی وجہ سے ٹمارٹروں کی وجہ سے اس کا مسالہ بھی بہت بہت اچھا بنا ہے اب اس ٹیپ کے جو ہے آدھا کپ جو ہے دہی اس کے اندر شامل کر دیا دہی ڈالنے سے جو ہلکی سی گریوی بنے گی تو جب ہم اس کی چکن کی اور جو ہے چاولوں کی پیر لگائیں گے تو یہ گریوی جو ہے دہی ڈالنے سے وہ ہمارے اس کام آئے گی ایک تو جو ہے اس کا جو ہے ٹمارٹر ڈالنے سے اس کا کھٹا بن بھی پیدا ہوتا ہے دہی سے یا تو دہی جو ہے کھٹا ہو پیر ہے ورنہ آج کل اتنا دہی کھٹا تو ہوتا نہیں ہے جس طرح کدود بازار میں یا مارکٹ میں آ رہے ہیں دہی بھی ویسے ہی میٹھے میٹھے سے ہوتے ہیں تو اب جو ہے یہ میں ایکسٹر جو ہے آلو بخرا وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اس سے جو ہے ہماری بریانی کا جو ٹیسٹ ہے بہت مشالہ سے اچھا ہوگا آپ اس طرح سے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے میرے طریق پر بنائیے اور انجوائے کیجئے تھوڑا سا فرائے کی ہوا جو ہے یہ پیاس وہ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس سے اس کی گریوی اور بھی اچھی بنے گی اور باقی جو ہے پیاس جو میں نے کل جو ہے تین کوٹر کپ کے ساتھ جو ہے میں نے فرائے کیا تھا آئل ڈال کے تین کوٹر کپ جو تھا وہ آئل جو ڈالا تھا اس میں میں نے پیاس جو ہے وہ فرائے کیا تھے اس میں کچھ کورمے کے لیے میں نے ڈالا تھا اور باقی جو ہے وہ ہم نے بریانی کے لیے استعمال کرنا تھا تو اس طرح سے جو ہے کچھ میں نے ابھی اس میں شامل اور تھوڑا سا جو ہے وہ گارنش کے طور پر جب بریانی کی تہہ لگائیں گے تو اس میں شامل کروں گی یہ جو چاول ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل بوائل نہیں ہے ایک کنی جب چاولوں کی رہ گئی تو چاولوں کو میں نے پانی سے نکال دیا ہے اور اب اس کی تہہ لگا کے تو پھر بریانی کے لیے جو ہے تیار کرتے ہیں اب جو چاول ہے اس کے اوپر میں اس کی تہہ بھی چھاؤں گی چاولوں کی اس سے پہلے تھوڑا سا پدینہ اس کے اوپر کچھ سبز مرچے تھوڑا سا پیاس پھر اس کے بعد جو ہے چاولوں کی ایک تہہ اس کے اوپر لگا دوں گی کچھ میں نے جو ہے چیکن کا گوشٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے نکال لیا ہے جو مسالہ بنا ہوا تھا اب بکایا جو ہے وہ یہ جو پلیٹ کے اندر میں نے نکالا تھا یہ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ اس طرح سے اس کے اندر شامل کر گیا پھر تھوڑا سا جو ہے پدینہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالا تھوڑی سی سبز مرچے اس کے اوپر ڈالی تھوڑا سا فرائی کی اوپیاس جو ہے اس کے اوپر شامل کیا اور پھر جو ہے بکایا ہمارے چاول جو ہے جیسے ہی پانی سے میں نے چاول نکالے ہیں تو نکالتے ہی میں نے جو ہے چکن کے مسالے کے ساتھ جو ہے ان کی تہہ لگا دی ہے اس سے جو ہے ہمارے چاول جو ہے وہ جلدی دم پہ آ جائیں گے اور اچھی سی بریانی تیار ہو جائے گی آپ پکایا جو ہے ہمارا سبز مسالہ جو ہے پدینہ ہے سبز مرچے ہیں اور جو ہمارا فرائی کیا ہوا پیاس ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہوئے یہ فرائی کیا ہوا پیاس جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا آپ ٹی سپون کا چوتھا حصہ جو ہے زردہ آرام اس کے اوپر اس طرح سے مختلف حصوں میں ڈال دوں گی اس کے اوپر میں نے ڈھککن دے دیا اور اس کو پہلے جو ہے میڈیم سے ہائی فلیم پہ رکھوں گے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے پندرہ منٹ لو فلیم پہ جو ہے اس کا دم رہے گا ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ سٹائل صرف اور سیف دیا سے دیا جلانے کے چینل بے انجوائے کریں آپ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے بہت سائی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ